نیو لینڈز آکٹیوز لوگ کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس ایلیمنٹ کی ایک ایسی ارینجمنٹ ہے جو کہ نیو لینڈ نے ہمیں کب دیجی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ایٹین سکسٹی تھری میں دیجی ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں پرادک ٹیبل نظر آرہا ہے ایک ٹیبل جس میں ایلیمنٹ کو اس نے ارینج کیا کہ ہر دوسرا ایلیمنٹ جو تھا میس میں پہلے والے سے زیادہ تھا ٹھیک ہے اور اس نے کیا بتایا جو یہاں پر آکٹیو جو ہے وہ بیسکلی آٹھ سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ وہ کیا کہتا تھا کہ ہمارے پاس جو لیتھیم ہے لیٹس اپوز اس کو ہم فرسٹ پہ اگر کنسل کریں بریلیم ٹو پہ ہے پھر بورون ٹری فور پہ کاربن ہے فائف پہ نائٹروجن ہے سکس پہ ہمارے پاس آکسیجن ہے اور سیون پہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی فلورین ہے اور ایٹ پہ ہمارے پاس سوڈیم ہے تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہر آٹھویں ایلیمنٹ اپنے پہلے والے ایلیمنٹ سے خصوصیات میں ایک جیسا ہے اسی طرح سے سوڈیم سے اگر آن ورڈ ہم نمبرنگ سٹارٹ کریں وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور ایٹ پہ ہمارے پاس کون آرہا جی پوٹاشیم آرہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا تھا کہ ان تینوں کی پراپیٹیز جو وہ سیم ہیں اسی طرح سے بریریم کی اگر ہم بات کریں اس کو نمبر وان کریں تو وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اور ایٹ پہ مگنیشم آرہا ہے تو ان دونوں کی پراپیٹیز بھی جو ہیں وہ کیا ہوں گی جی بلکل اسی طرح سے سیم ہوتی ہیں اور مگنیشم اور کیلشیم کی بھی آپس میں پراپیٹیز بلکل اسی طرح سے ایٹ نمبر پہ آنے کی وجہ سے کیا ہیں جی سیم ہے تو یہاں سے اس نے یہ بتایا کہ ایٹومک میسز کے اعتبار سے اگر ہم ایلیمنٹس کو اورینج کر کے رکھیں تو ہر آٹھویں ایلیمنٹ جو ہے اپنے پہلے والے سے خصوصیات میں ایک جیسا ہے اور خصوصیات کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں جی ہمارے پاس کس طرح سے یہ اس کی سیم پراپیٹیز مل رہی ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس کیا اس کو ہم کہتے ہیں یہ الکلی میٹلز ہیں اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں ہمارے پاس کیا ہیں الکلی میٹلز یعنی کہ ہارڈ ہوتی ہیں اور ان کو اگر ہم وارٹر میں سالیبل کریں دیزولف کریں تو یہ کیا بنا کے دیں گی ہمیں بیس بنا کے دیں گی یعنی کہ ہمارے پاس ایسیڈ بیس جس طرح سے ہم کہتے ہیں تو یہ ہمیں بیس بنا کے دیتی ہیں اور لٹمس پیپر کو اگر ہم ڈالیں گے تو وہ بلو ہو جائے گا جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بیس بنا رہی ہیں اور اگر ہم بات کریں اس والے کی جو کہ ہمارے پاس بریلیم اور میگنیشیم اور کیلشیم ہیں ان کی پراپیٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے جی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں جو ہیں یہ کیا ہیں الکلائن ارث میٹلز ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر کہ یہ ہمارے پاس الکلائن ارث میٹلز ہیں تو اس طرح سے ہمیں اس کی پراپیٹیز کا بھی پتہ چل گیا کہ ان تینوں کی پراپیٹیز آپس میں کیا ہے جی ملتی جلتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہر آٹھویں ایلیمنٹ ہے وہ خصوصیات میں اپنے پہلے والے سے کیا کرتا جی سیم ہوتا ہے یا اس میں سیمیلیریٹی پائی جاتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس نے لو آف آکٹیوز دیا اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے جی ایڈوانٹیج کیا اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ ملا کہ بعد کے جو سائنٹسٹ ہیں یا اب تک یہ ہمارے پاس جو مورڈن پروڈکٹیبل بھی ہے وہ بالکل اسی کو بیس بناتے ہوئے جو ہے بنایا گیا اس میں بھی لو آف آکٹیوز کا خیال رکھا گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں بیس آف مورڈن پروڈکٹیبل جو ہمارے پاس آج کل ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ایلیمنٹس کو ہم نے ارینج کر کے رکھا ہے جی یہ اس کی کیا ہے جی بنیاد ہے اور اس کو بنانے میں اس نے جو ہے بہت اہم کام جو ہے وہ کیا ہے اور بہت سارے سائنٹس اسی کو اسی لو آف آکٹیوز کو یوز کرتے ہوئے ایلیمنٹس کو ارینج کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بیس ہے بیس آف مورڈن پروڈکٹیبل ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہو گیا جی ایڈوانٹیج ہو گیا اگر ہم اس کی ڈراؤ بیک کی بات کریں یا ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں ٹھیک ہے تو ڈراؤ بیک ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس اس کی خامی کیا رہ گی ہے یا کوتاہی کیا رہ گی ہے اس میں کیا کمی رہ گی ہے بیسیکلی تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈوانٹ کو اس میں بالکل اس نے انکلوڈ کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہائیڈوانٹ کو بیچ میں یہ نہیں لے کر آیا کیونکہ وہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہا تھا کہ ہائیڈوانٹ جو ہے وہ بیچ میں شامل کیا جائے اور پھر اس سے ایٹ ایلیمنٹ کو کسی کو گنا جائے تو وہ اس چیز میں جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا تو اس لیے ہائیڈوانٹ کو انکلوڈ ہی نہیں کیا یہ اس کا ڈراؤ بیک ہو گیا اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ صرف اور صرف انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 56 ایلیمنٹ کو لیا یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ایلیمنٹ آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں جی 56 ہیں تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں only 56 ایلیمنٹ جو ہے وہ لیے انہوں نے یہاں پر بلکہ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا درست کر دیتے ہیں ہم یہاں پر 56 ایلیمنٹ کو جو ہے وہ لے کر چلے تھے یعنی کہ یہ تھوریم تک اگر ہم آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 56 ایلیمنٹ ہے اگر ون سے ہاں سے ہم سٹارٹ کریں اور اس کا ماس ہم نے کہا ہے کہ یہاں تک انکریز کرتا جا رہا ہے تو صرف اور صرف 56 ایلیمنٹ کو لے کر چلنا اور پھر یہ کہہ دینا کہ اور کوئی ایلیمنٹ آئیں گے ہی نہیں ہے یعنی کہ اس کے بعد دسکور ہی نہیں ہو سکتے تو یہ اس کا جو ہے وہ ڈراؤ بیک تین ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہائیروڈن کو انسلوڈ نہیں کیا یہ کہہ دیا کہ صرف اور سے 56 ایلیمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل موجود ہیں اور اور ایلیمنٹ نہیں آ سکتے اور دوسری چیز آپ کو یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کوبالڈ نکل کو یہاں پر رکھ دیا یعنی کہ ایک ہی اس اگر ہم پورے گروپ کی بات کریں تو ہم یہاں پر سیکونس دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے تو اس نے مور ڈن ڈون ڈیمنٹ بھی ایک ہی جگہ شامل کر دیا یا ہم کہہ سکتے ہیں more elements more than one element چلے ہم لکھ دیتے ہیں more than one element یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں element in one place ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں بلکہ اس کو اگر ہم نے اس طرح سے لکھ دیا تو ہم یوں لکھ دیتے ہیں in one place ایک ہی جگہ پہ اس نے ایک سے زیادہ elements کو جگہ دے دیتی ہے اس طرح سے یہ product table اس کا sequence ہمیں وہ صحیح مناسب نہیں لگ رہا تو یہ اس کی چار کے قریب drawbacks تھے اور new lands octave drop یہی تھا ہمارے پاس کہ ہر آٹھوں element اپنے پہلے والے element سے خصوصیات میں کیا ہوگا بلتا جلتا ہوگا یعنی ان کی property same ہوگی اور advantage کیا تھا یہ بنیاد بنا تھا ہمارے پاس base تھا modern product table کی اور اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے drawbacks کیا تھے ہمارے پاس drawbacks تھے ہائیڈروجن کو بیچ میں نہیں اس نے شامل کیا اور اس طرح سے اس نے جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی یہ drawback بن جاتا ہے صرف اور صرف 56 element کو جو ہے وہ لے کر چلا یعنی کہ یہ جو 56th element اسی کو اس نے کہا کہ اسی کا product table جو ہے وہ بن سکتا ہے اور elements جو ہے وہ discover نہیں ہو سکتے یہ بیسکلی دونوں ایک دوشے کا part ہیں اور پھر اس نے ایک سے زیادہ element کو جو ہے وہ ایک جگہ پر شامل کر دیا تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ کیا بنتا ہے یہ ہمارے پاس drawback بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ کیا ہے new lens octaves law موسیقی